ایران پر ہوئے ازرائیل کے اٹیک کی اور اس اٹیک کے بعد امریکہ کی طرف سے دی گئی ایران کو ہدایت کی بس بہت ہوا جو ہو گیا سو ہو گیا اور اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بدلہ پورا ہو گیا اب جو ہوا سو بھول جاؤ شانتی ستھاپت کرو یہ کسے کہہ رہا ہے ایران کو کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے دراصل اسرائیل نے کل تاور توڑ ہوائی حملے کیے اور ایران کے کئی ٹھکانوں کو نستو نابود کرنے کا دعویٰ کیا اس کے بعد بینجومن نیتنیاہو کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے جو ٹارگیٹ سیٹ رکھے تھے وہ سارے ٹارگیٹ ہم نے اچھیو کر لیے لیکن دوسری طرف ایران کے سپریم کھامنے جو ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل جو بتا رہا ہے وہ کچھ زیادہ بڑھا چڑھا کر بتا رہا ہے اسے سمجھنا ضروری ہے اور سمجھانا بھی ضروری ہے ایک پرکار سے انہوں نے اپنے ہی عدھکاریوں کو یہ کہا ہے کہ اسے سمجھانا ضروری ہے اپنی بھاشا میں اپنے دیش حید کا دھیان رکھتے ہوئے ہمارے یواؤں کی شکتی کو پہچاننا ضروری ہے اور اسے سمجھانا ضروری ہے اسرائیل کو دراصل اسرائیل کی طرف سے ایک آپریشن لانچ کیا گیا تھا کیوں لانچ کیا گیا تھا یہ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹی ایک اکٹوبر کو ایران کی طرف سے اسرائیل کے اوپر تیل عویب کے اوپر لگاتار اٹیک کیا گئے تھے قریب 160 سے زیادہ مسائلیں اس کے اوپر داگی گئی تھیں اور اس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہاں بھاری نقصان ہوا ہے اندھار کیا تھا لیکن امریکہ نے بتایا تھا کہ خاص طور پر ان جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ایران کی طرف سے جہاں پر فائٹر جیٹس اسرائیل کے رکھے تھے اور ان کو بھی کافی نقصان ہوا اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے بنجمن نتنیاہو کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے جگہ بھی ہماری ہوگی سمائے بھی ہمارا ہوگا اور کیا ٹارگیٹ کرنا ہے یہ بھی ہم تیک کریں گے تو یہ سب کچھ تو ہو گیا لیکن کچھ بیانوں کی بات کریں گے اس سے پہلے آروپوں کی بات کر لیتے ہیں آروپ کس کی طرف سے لگایا گیا ایران کی طرف سے یہ آروپ لگایا گیا کہ جو حملہ ہوا اور سو فائٹر جیٹس سے اسرائیل نے جو اٹیک کیا ایف 15 ایف 16 سے اٹیک کیا وہ ان فائٹر جیٹس نے ایراک کے ہوائی کشیتر کا سہارا لیا یا اس کا استعمال کیا یعنی اس کے ائر سپیس کا استعمال کیا یہ ایران کی طرف سے آروپ لگایا گیا اور یہ بھی آروپ لگایا گیا کہ اس کشیتر میں امریکی سینہ تینات ہے امریکی سینہ بہا پر اس کا بھرچسپ ہے اور یہاں تیناتی ہے لیکن امریکی طرف سے کہا گیا کہ ہم کو تو یہ کچھ معلوم نہیں تھا ہاں ہم کو یہ معلوم تھا کہ حملہ ہوگا حملہ کیا جائے گا اس بات کی جانکاری ہم کو تھی لیکن ہم اس میں کسی بھی روپ سے شامل نہیں تھے یہ امریکی طرف سے کہا گیا لیکن حیرانی کے بات یہ ہے کہ اس معاملے میں اسرائیل کے طرف سے کوئی صفائی کوئی بیان نہیں آیا کہ اس نے ایراک کے ائر سپیس کا استعمال کیا یا نہیں کیا ایراک کی طرف سے بھی آدھکاری روپ سے تو کچھ باتیں سامنے نہیں آئیں اس معاملے کو لے کر لیکن ایراک کے ایک نیتہ نے ضرور کہا کہ اگر ایسا ہے تو اس پورے معاملے کی جانچ ہونی چاہیے یہ باتیں سامنے آئیں اب بیانوں کی بات کر لیتے ہیں یہ تو آروپوں کی بات ہو گئی لیکن بیانوں میں کیا کچھ سامنے آیا بیانوں میں یہ سامنے آیا کہ امریکہ ایک طرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کس کو ایران کو اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے گمبیر ہوں گے اس بار تو امریکہ اس میں ساتھ نہیں تھا لیکن اگر آگے ایسا ہوگا تو امریکہ بھی اسی طریقے سے جواب دے گا یہ امریکہ کے طرف سے کہا گیا امریکہ نے یہ بھی کہا کہ ہم غازہ ہو یا لبنان وہاں پر شانتی یا سیز فائر استحابت ہو سکے اس کے لیے ہم لگاتار کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں دوسری طرف یہی بات جو ہے ایران کی طرف سے بھی سامنے آئے یعنی کہ ریٹیلیٹ کرنا یا جواب دینا اس سے زیادہ اہم ایران کس بات کو بتا رہا ہے ایران بتا رہا ہے کہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ غازہ میں شانتی ہونا چاہیے لبنان میں شانتی ہونا چاہیے وہاں پر سیز فائر ہونا چاہیے لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ لبنان اور غازہ میں سیز فائر تو ہونا چاہیے لیکن جو ہے اسرائیلی بندھک بنائے گئے ہیں ان کو بھی چھوڑا جانا چاہیے تو کیا دونوں کی طرف سے بات تو ایک ہی سامنے آ رہے ہیں لیکن تیسری طرف اسرائیل کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہے اسرائیل ابھی بھی لگاتار ایک تو حملہ اس نے ایران پر کل کیا لیکن اس کے پہلے لگاتار روزانہ کے طور پر اسرائیل لبنان پر اٹیک کر رہا ہے اور وہاں پر ہجباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہجباللہ کے لڑاکے ابھی وہاں پر موجود ہیں حالانکہ یہ بھی بات ہے کہ ہجباللہ کے ٹاپ کمانڈرز جو ہیں ان کو دھیر کر دیا گیا ہے نصر اللہ کی موت کے بعد ہی ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ بولا تھا ایک اکٹوبر کا یہ دن تھا اس کے پہلے اپریل میں بھی ایران کی طرف سے اسرائیل پر اٹیک کیا گیا تھا لیکن اگر ہجباللہ کے کمانڈرز کی بات کی جائے تو ان کی موت کے باوجود بھی ہجباللہ کے لڑاکے وہاں پر نہ کیول تینات ہیں بلکہ ان کے پاس بڑی سنخیہ میں مسائلیں بھی موجود ہیں اور انہی مسائلوں سے وہ لگاتار اسرائیل کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اس میں کچھ کتیوشہ راکٹس بھی موجود ہیں اور اور بھی کئی راکٹس ہجباللہ کے پاس ابھی بھی موجود ہیں جو کی کافی دور تک وار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور تو اور اگر آگے ستھیتیاں بگڑتی ہیں اور اگر اسرائیل کہیں بھی سیز فائر کے لیے راضی نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ ہم لگاتار اٹیک کریں گے کیونکہ سیریا پر بھی اٹیک کیے خاص طور پر بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ سیریا سے پوری مدد جو ہے ہجباللہ کو لبنان میں پہنچائی جاتی ہے اور اسی لیے سیریا پر بھی خاص طور پر سپلائی لائن کو توڑنے کے لیے وہاں پر اٹیک کیے گئے اسرائیل کے دورہ لیکن اب پلاننگ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہجباللہ اور اس کے ساتھ ساتھ کیوں کی خامنے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے لڑکوں کی طاقت ہمارے یوائوں کی طاقت اسرائیل کو بتانا ضروری ہے تو ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف ہجباللہ دوسری طرف ایران ایک ساتھ راکٹوں کی یا مسائلوں کی بوچھار اسرائیل پر کر سکتے ہیں اور ایسے میں اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ہے وہ کیا کام کر پائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ پلاننگ تو یہ ہے کہ ایک ساتھ ایک ساتھ مطلب کچھ منٹوں کے بھیتر ہزاروں راکٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر داکھ دیے جائیں ایسے میں آئرن ڈوم کیا اس کو بچا پائے گا کیونکہ کل ملا کر آئرن ڈوم کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک مسائل ادھر سے چھوٹی آئرن ڈوم نے اس کو ٹریک کیا اور ایک دوسری مسائل یہاں سے چھوڑی اور اس کو ہوا میں ہی مار کر آیا لیکن جب اتنی بڑی سنخیہ میں مسائلیں چھوڑی جائیں گی تو کیا یہ آئرن ڈوم کام کر پائیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حملہ اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر کیا گیا تھا اس حملے میں سب سے پہلے ٹارگیٹ کیا کیا گیا سیریا میں موجود ریڈار جہاں پر لگے ہوئے ہیں وہاں پر اس کے علاوہ ایران کے ریڈار سسٹم کو ٹارگیٹ کیا گیا تاکہ وہ لڑا کو ویمان کیونکہ سو کے قریب لڑا کو ویمان جو ہیں وہ ہوا میں اتار دیا گئے تھے اور اس کے دورہ یہ حملہ کیا گیا ہوای حملہ یہ تھا تو ایسے میں ریڈار سسٹم کو نشٹ کر دینے سے وہ ریڈار جو ہے وہ ڈیٹا سنگرہت نہیں کر پائیں گے اور جانکاری نہیں مل پائے گی یعنی کہ جوابی کروائی نہیں ہو پائے اس کے بعد ان جگہوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر راکٹس تیار ہوتے ہیں مسائلیں تیار ہوتی ہیں ان جگہوں کو نشانہ بڑھائیں گے ایران میں تو ایسے میں اسرائیل کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے کمر توڑی جائے کیونکہ یہ وار جو چل رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے جو جنگ چل رہی ہے یا رک رک کر ایک دوسرے کے اوپر حملہ جو بولا جا رہا ہے وہ مسائلوں سے ہی زیادہ ہو رہا ہے ہوا سے ہی یہ سب کچھ کھیل چل رہا ہے تو اسرائیل کی طرف سے کیا تیاریاں یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ اسرائیل کے پردان منطری بیجامن نیتنیاہو کہے چکے ہیں کہ ہم کئی مورچے پر لڑائی لڑ رہے ہیں ہم ویسٹ بینک میں لڑ رہے ہیں ہم غازہ میں لڑائی لڑ رہے ہیں ہم حجباللہ سے لڑائی لڑ رہے ہیں ہم ایران کی طرف سے لڑائی لڑ رہے ہیں ہم ایراک میں موجود جو ملیشیا ہیں ان سے لڑائی لڑ رہے ہیں ہم ہوتھی سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم سیریا میں جو موجود گھٹ ہیں ان سے بھی لڑائی لڑ رہے ہیں تو سات مورچے نیتن یاہو نے گنایا ہے کہ سات مورچے پر ہم لڑائی لڑ رہے ہیں ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ لڑائی جو ہے اس کا انت ہوتا ہے کیونکہ اسرائیل کی طرف سے ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا ہے اور ویڈیو جو جاری کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ جو حملہ کیا گیا اس میں محلہ فائٹر پائلٹز جو ہیں انہوں نے اس حملے کو انچام دیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آپریشن کا نام جو رکھا گیا وہ نام اس کا ذکر کرنا یہاں پر بہت ضروری ہے اور اس آپریشن کا نام رکھا گیا تھا نصیحت والا آپریشن یعنی کی اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ Days of Repentance یعنی کی پچتاوے کا دن پچتاوہ کس کے لیے ہے پچتاوہ ایران کے لیے کہ اس نے جو حملہ کیا تھا اس کے بعد یہ اس کے لیے پچتاوے کا دن ہے تو کیا آنے والے وقت میں جب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس بہت ہوا اب بدلہ پورا ہوا شانتی کرو ورنہ پھر آپ کو اس کے انجام بھوگتنے پڑیں گے ہم نہیں چاہتے کہ ایران میں اور حملے ہوں تو یہ ایک پرکار سے چیتاونی بھی ہے ایک پرکار سے سمجھائش بھی ہے لیکن امریکہ کے طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آگے ایسا ہوا تو ہم ساتھ آ جائیں گے اسرائیل کے جبکہ رشیہ کی طرف سے پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ اگر امریکہ ساتھ میں آ کر کھڑا ہوتا ہے اسرائیل کے تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ایسے میں یہ یدھ اور بڑا ہو سکتا ہے اور اس کا وستار بڑا ہو سکتا ہے لیکن کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا وستار بڑا ہو بلکہ سیز پائر کی بات ہو رہی ہے لیکن اسرائیل نے اس پر ابھی کچھ بھی نہیں بولا رہی تو دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں کہ میڈی لیسٹ میں کیا شانتی چھاتی ہے یا پھر ایران ایک بار پھر سے اپنا بدلہ لے گا موسیقی